بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بچے آج ہم 10th class unit 16 basic electronics کا بچے آج ہمارے پاس انیسٹیگیٹنگ رہا ہے اس سے پہلے ہم نے اثر میونک مشن کے حالے سے بات کریں یہاں پہ ہم الیکٹرون کن کا استعمال کرتے ہوئے الیکٹرون کی بیم اپ الیکٹرون جو اثر میونک مشن میں ہم نے بڑھا ایک بیم اپ الیکٹرون جب کسی بھی میٹر کو ڈیٹ اپ کر جاتا ہے تو اس کی سرفز سے جو الیکٹرون امٹ ہوتے ہیں تو وہ جو بیم اپ الیکٹرون ہے اس کو آج ہم انیسٹیگیٹ کرتے ہیں اس کو سٹیڈی کرتے ہیں وہاں یکلنگ ہے الیکٹرون کن اور پھر اُن پہ ہم الیکٹرک اور مگنیٹک جو ہے وہ بھی اپلائے کر کے دیکھیں گے تو سب سے پہلے کا الیکٹرون کن ہے ہم آئے پاس ایک الیکٹرون کن دیوائے پا ہمارے پاس ایک ایسا پروسس ہے جس کی مدد سے ہم انیسٹیگیٹ کرتے ہیں الیکٹرون بیم کی پروپرٹیز کو اور اس کے لئے کیا ہوتا ہے یہ آپ کے پاس سر یہاں پہ جسا ہم نے ایک ٹیگسٹرن فیلمنٹ کہ یہاں پہ پاس ایک ٹیگسٹرن فیلمنٹ اس کو یہاں پہ سکس وڈر سپلائے دے جاتے ہیں سکس وڈر سپلائے دے جا رہیں گے تو ہوگا کیا؟ یہ ٹیگسٹرن فیلمنٹ ہے یہاں سے جب یہ ہیٹ اپ ہوگا ٹیگسٹرن فیلمنٹ تو اس سے الیکٹرون کا امیشن ہوتا ہے یہاں پہ سکتے ہیں الیکٹرون کا امیشن ہوتا ہے اس کو یہاں پہ ایک ٹیگسٹرن فیلمنٹ سپلائے سکس وڈر سپلائے آپ نے پروائیٹ دی اس کے لئے آپ یہاں پہ سیور کاملنٹ جو ہائی پوٹک مینز کے وہ اپلائے کے جا رہے ہیں ہائی پیانشن دیا جا رہا ہے جو کہ ان الیکٹرون کو کیا کرے گا؟ ایکسل ریٹ کرے گا اس کے بعد پہ یہاں پہ پاس فیلمنٹ یہاں پہ ایک ٹیگٹ فیلمنٹ ہائی پوٹک مینز کے سیور کاملنٹ تک ہو سکتا ہے ان الیکٹرون کو ایکسل ریٹ کرنے کے لئے اس مالوں کا یہاں پہ یہ امیشن او الیکٹرون ہے اس سائل پہ جا کے دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ یہ جو ایلوٹ ہے کیونکہ صلاحوں سے اپنی الیکٹرون گزریں گے تو یہ ایک بیم کی سنک میں گزر دیں اور یہ جو بیم اوپ الیکٹرون ہے اس کو ہم بات میں سٹیڈی کرتے ہیں مگنیتٹک فیلمنٹ سب سے پہلے ہم کچھ ہوں سب سے کہا ہم بات کرتے ہیں دفلیپشن by electron دفلیپشن ورن الیکرون دفلیپشن ورن الیکرون کیا ایلیکٹر فیلڈ میں جو الیکرون کا دفلیپشن ہوتا ہے یہ ہمارے پاس آپ پر انگیر سکنے ہیں کہ یہ کوئی ڈسچارج ہیوک میں پاس اس کے ہمارے پر ہیں بھیم اوک ایکرون یا ہمیں ان کو دو پیڑن پلیٹ لگا دی ایک کوزٹیپ ہے ایک کے چارج دوسرے پر جو ہے وہ دوسری پیٹ پر نیگٹیپ چارج یہاں سے یہ بیمو پلیکٹرون آ رہی ہے یہ بیمو پلیکٹرون اور جب الیکٹر فیلڈ اپلائے کیا گیا دو پیٹر لگائی رہی ہیں ایک کوزٹیپ چارج کی حامل دوسری جو ہے وہ نیگٹیپ چارج کی حامل اور ان کے اندر جو ہے جب یہ بیمو پلیکٹرون گزرے گئی تو ہوگا کیا کہ یہ پوزٹیپ اوریجرنل باپ اس کا ہم دیکھ سکتے ہیں یہ ارژنل باپ ہے یہ اس کا ارژنل باپ ارژنل باپ پر بیمو پلیکٹرون رہا ہے وہ جانب کی وجہ ہے جب الیکٹر فیلڈ میں آلی گی تو کوٹیپ لیکٹ ہو جاتی ہے اور کدھر کوٹیپ لیکٹ ہو جاتی ہے پوزٹیپ لیکٹ یا دیپ لیکٹ ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہی ہوا کہ یہ جو بیمو پلیکٹرون تھی جب کیتھوڈ ریز جس کا ہم نے ترمیان کی مشن کا اس کو نام گیا کہ ترمیان کی مشن میں ہم نے اس کو سویڈی کیا یہ جو beam of electron ہے جب یہ گزرے کی electric field سے تو یہ چونکہ ہم نے یہ positive plate کی جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیتھوڈ ریز یہ بہت ایکٹیب چارج کی حامل ہے یا ان کے negative چارج ہے جس کی وجہ سے یہ positive plate نے ان کو اپنے طرف اٹریکٹ کیا اور یہ ان کا deflection جو تھا وہ ادھر ہو گیا ٹھیک ہے یہ فوراں سے یہاں پہ ادھر نہیں چلے جائیں گے جب ان پہ یہ اس کا influence ہوگا positive plate کا یا positive چارج کا یہ تقریباً ادھر کو deflection ہوتے 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 اور یہ یہاں تک چلے جائیں گے تو deflection جو ہے وہ اس طرح سے ہم نے نظر آئے گا کہ یہ جو beam of electron ہے وہ سیدھا اس پاپ پہ جانے کی بھی جائیں ادھر چلے گے ٹھیک ہے دوسری بات میں یہاں پہ جو فورس ہوتا ہے یہاں پہ فورس ہے f equal to e actually کی وہ ہمارے کے باس چارج ہے یہاں پہ جو چارج ہم نے دونوں plate کے در پر اپلایا کیا وہ کتنا ہے اس کے علاوہ اس field کی strength ہے یہ یہاں پہ elective field strength کہا ہے یہ یہاں پہ positive or negative plate کے دمیان شکا ہے اس field کی strength کتنی ہے ہمارے پرس f to be able of force force ہے کتنی force کے ساتھ deflection ہو رہا ہے اور یہ different میں کر رہا ہے کہ یہاں پہ چارج دے گا field جو ہے وہاں پہ کتنا strong ہے ٹھیک ہے means ایسے آپ کہہ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس intensity جو ہوتی ہے intensity e is equal to f over q f over q تو یہ دیکھوں force کرتی ہے على ڈیسے 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 سے ، فقود اگر چارٹ کی مقدار زیادہ ہے وہاں پہ فیڈ زیادہ سٹرانگ ہوگا اور تمرائشن وہاں پہ زیادہ ہوگا اور اگر چارٹ کی مقدار کم ہے فیڈ وہاں پہ فیڈ بھی ہوگا اور تمرائشن بھی کام ہوگا اس کے بعد یہ جو الیکٹرون بیم ہے اس میں ہم موڈیے پیلٹیوں اپنای کر دیکھتے ہیں دمائی پر دفلیم پر اپنای کر دیچتے ہیں تو اسی طرح سے ہمارے پاس بیمو پلیکٹرون ہے اچھا یہاں پہ ہم نے کیا دیا ہم نے ایک ہورسشو میکنٹ جو ہے وہ اس پہ اپلائے گیا یہاں پہ مگنیٹک فیلڈ لینز کہ ہم اپلائے کر رہے ہیں یہ میکنٹ یہ ہمارے پاس اس پہ رکھیا ہے تو یہاں پہ کہنا ہے اس کا نورپول یہ سارپول تو نورپول اور سارپول کا درمیان ہم جانتے ہیں کہ ایک مگنیٹک فیلڈ کی ایک ہوگا ہوگا ہے جہاں سے مگنیٹک لائچوپول سارپول کے جانے جا رہے ہیں اچھا تو آپ دیکھیں اس میں کہ جب یہ جو بیم اپلیکٹرون ہے یہ جو بیم اپلیکٹرون ہے جب اس مگنیٹک فیلڈ میں پہنچے گی ہم دہتے ہیں کہ یہ ڈسپلیکٹ ہو جاتی ہے اور کسی خاص کسی ایک ڈائریکشن میں یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا بیم اپلیکٹرون پہ یہ تھا اس بیم کا لیکن وہ اس سائٹ پہ اس ڈائریکشن پہ ڈیفلیکٹ ہوگی ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب بیم کوئی بھی کوئی بھی پارٹیکل ایسے جو کہ جن پہ کچھ چارج ہوتا ہے تو جب وہ کسی ان کو بگنیٹک فیلڈ ایکسپوز کے جاتا ہے ان پہ بگنیٹک فیلڈ اپلائے کیا جائے تو پھر وہ کسی نہ کسی ڈائریکشن پہ ڈیفلیکٹ کرتے ہیں تو یہ جو چارج پارٹیکل ہے جب یہ مگنیٹک فیلڈ سے بجھویں گے تو ان پہ ڈیفلیکشن جو ہے وہ نظر آئے گا اسی طرح صاحب کیا پہ بھی اگر ہم یہ جو مگنیٹک فیلڈ ہے اس کی ڈائریکشن کو ریبرس کرتے ہیں جب یہ مگنیٹک فیلڈ سے بجھویں گے تو ہوگا کہ یہ جو ڈیفلیکشن ہے اس کی ڈائریکشن میں وہ بھی اپوزٹ ہو جائے گی تو ایک پر فیٹ سے سنیں اس میں ہمارا انویسٹیگیٹ ایک کا پروپرٹی جو الیکٹرون الیکٹرون کی پروپرٹی کو ہم نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے جس طرح ہم نے بات دی تھی کہ اس پروسس کے میں جب کی سے دنی ایفلیکشن ٹیلومنٹ کو ہٹ اپ گئے جاتا ہے تو وہاں سے کیا ہوا الیکٹرون سکارٹی میں سیبل تھوڈ کینشن ہم نے اپلائی کیا یہ جو الیکٹرون دیں یہ ایفلیکشن ہوتے ہیں یہاں پر یہ الیکٹرون تو چاہیے ان کے قسم کا پریشن کرتے ہیں یہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو یہاں سے جب یہ الیکٹرون سے گزریں گے تو ایک بیم کی سکت اختیار کر دیتے ہیں اور یہ جو تمام سیٹ اپ کے ارمائنٹ پر اس کام الیکٹرون گن کا نام کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے ان کے الیکٹرک ورمویرٹک فیلڈ اپلائی کرنے سے کیا ہوا کہ یہ جو بیم اپ الیکٹرون تھی یہ پاسٹل پریٹ کی جانے پڑھ گی جس کا مطلب دے کہ ان پر نیکٹیو چارٹ ہے اسی طرح زندہ منیکٹیو پیٹ اپلائی کیا گیا تو اس لئے بھی کیا ہوگا کہ یہ کسی خاص داریکشن میں دیفلیکٹ ہو گیا اور منیکٹیو پیٹ داریکشن میں اس کے چینج کرنے سے دیفلیکشن ہو گیا وہ بھی چینج ہو جائے گا تو بچھے یہ تھا ہمارا آپ کا نیکٹیو انشاءاللہ ہم نیکٹ ویڈیو میں چلینا ہم ایک بہت ہی امپورنٹ کارپک فیلائیس چیکٹر کا بیسک الیکٹرونکس کا وہ ہم چل کے ڈیسرس کریں گے جو کہ یہ تھوڑ رہے اسی کو سکوپ ہے انشاءاللہ نیکٹ ویڈیو کے ایک ویڈیو تک اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ